السلام علیکم دوستو تو کیسے ہم سبھی امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے تو گائز آج ہے سچنڈے اور ایک سکول نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو بکس آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک سکول نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بکس آپ ہمیں ڈیلیور کر دیں ہم آنے سکتے آپ کی شاپ پہ ان کا سکول تھوڑا سا دور ہے دو تین گاؤں چھوڑ کے بہت آگئے ہے تو انہوں نے کال کی تھی کہ بکس ہمیں ڈیلیور کرتے ہیں تو میں ان کی بکس لے کر جا رہا ہوں تو تھوڑا سدور ہی ان کا سکول تو آپ دے سکتے ہیں کہ آج جو موسم ہے وہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کال بہت زیادہ باری ہوئی تھی دو دن جس کی بعد ابھی جو موسم ہے نا وہ بہت خوبصورت ہو چکے اور یہاں پہ میں کھڑا ہوں بہت تھنڈی تھنڈی اور بہت ہی مزے کی ہوا چاہ رہی ہے اور ساسا دوب بھی ہے بہت مزہ آ رہا ہے تو ابھی روڈ ہے تو روڈ کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں اور آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو گائز جو آج کا بلاکہ اس کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور گائز ابھی ہمیں ان بکس کو سکول میں ڈیلیور کرنے جاتے ہیں ابھی میں راستے میں ہوں تو سب سے پہلے سکول پہنچتے ہیں اور ساتھ سال بلاکس بناتے ہیں اور دوستو جو بارش کے بعد موسم میں بہت زیادہ ساپ ہو چکے تو ہمیں دور سے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں تو ابھی میں جس گاؤں میں جا رہا ہوں اس کا نام ہے فتحپور تو وہاں پہ ایک سکول ہے گورنمنٹ کا وہاں پر یہ ڈیلیور کرنی ہے تو اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو وہ دور آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے وہ بلاک کلر کے تو آج موسم بہت زیادہ کلی ہے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے لیکن عام طور پر یہ نظر نہیں آتی ہے اور روڈ پہ کناہ رہے ہوں تو اس لئے آپ کو شور بھی نظر آ شور بھی سنائی دے رہا ہوگا تو چلیے گائز ان بکس کو ڈلیور کرتے ہیں سکول میں یہ میں نے موٹسیکل کے اگر اکھلی تھی تو ابھی سکول کی طرف جاتی ہے اور راستے میں میں بلاک بھی مناتا جاتا ہوں اور آپ بھی سین جو مناظر ہیں وہ دیکھ سکیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گائز ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو اب ویڈیو کو ٹائم ویڈس کی بنا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز جو راستہ وہ تو کافی زیادہ بھی دور ہے تو راستے میں میں نے آپ کے لئے خوبصورت مارکی دیکھئے تو میں نے سوچا آپ کو دکھات ہوں یہ آپ دیکھئے کتنی خوبصورت مارکی ہے یہ میں دور سے یہ آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت مارکی ہے ہلانکہ ہے چھوٹی لیکن آگے کا جو فرنٹ اب وہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے اور جو روڈ ہے اس کا ڈریس میں ابھی پوچھتا ہوں وہ بہت دور ہے ابھی تو دوستو جو راستہ وہ کافی زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے میں دوبارہ راستے میں رکھتا ہوں تو ابھی کسی نہ کسی سے تو پوچھنے پڑے گا ادھر ایک بابا جی ان سے پوچھتے ہیں اور آپ ہریالی دیکھ سکتے ہیں کہ مارس کے بعد ہریالی ہو چکی ہے ایک بابا جی ادھر کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ فتیپور کا راستہ یہ ہی ہے یہ کوئی ہو رہا ہے فتیپور نوائی راجند کنہ آگے ابھی تھوڑی در پہلے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے یہاں سے سیدھا تین کلومیٹر کا فاصل ہے وہاں پہ ایک چوک آئے گا اور اسی چوک میں وہ جو ہے فتیپور گاؤں ہیں اور اسی گاؤں میں ایک اور سکول ہے ادھر یہ ڈلیور کرنے ہیں تو اب ہی چلتے ہیں ادھر سیدھا بلکل سیدھا یہ ہی روڈ جاتا ہے ادھر ہی چلتے ہیں آپ سیدھا موسیقی 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 تو اس کے پچھے ایک گیٹ ہے ادھر تو اس کو تو تالہ لگا ہوا ہے آگے بھی ایک گیٹ ہے تو ادھر دیکھتے ہیں یہ ہے جو سکول تو یار سکول تو ہمیں مل چکے لیکن سار نہیں مل رہے جنہوں نے منگوائے ہیں نا وہ پتہ نہیں آگے پچھے ہوئے ہیں دوستو آپ کو سکول دکھاتے ہیں بہت خوبصورت سکول بنا ہوئے ہیں یہ ساری پارکنگ ہے در کلاسیز ہیں دوستو جو بکس تھی وہ تو ڈیلیور ہو چکے ہیں سار بھی آگے تو انہیں لے لیا اور پیسیو گارہ بھی جوتے وہ دے لیا تو یہ جو دروازے اس کے پارے میں کہہ رہا تھا اس کو تالہ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں سائیڈ پہ تو ابھی چلتا ہے واپس اور راستے میں بھی میں آپ کو خوبصورت چیزیں دکھاتا ہوں اور بلاغ بناتے ہیں موسیقی 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 یہاں سے پانی باہر کو جاتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیزائنری جو ہے وہ پرانے زمانے کی ہوئی ہے بس ایک لائٹ لگی ہوئی ہے مسجد الحسین علیہ السلام میرے حال میں یہ ایک واش روم تھا اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کی انٹے بس پڑی ہوئی ہے اور باقی ہم مسجد دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے اور بہت چھوٹی سی مسجد ہے اور یہ مکمل طور پر باندھ ہو چکی ہے میں آپ کو ادھر جالیوں سے بھی دکھا دیتے ہوں اندر سے بلکل باندھ آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی انٹو سے ایک دیوار بنا دی ہوئی ہے نلکے سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں شاید ہی نکل آئے لیکن نلکہ بھی حراب ہے تھوڑے دو تین کترے تو گرے تھے آگے لیکن اب اس میں سے پانی نہیں آ رہا نلکہ بھی حراب ہے بیزانگ بھی لگا ہوا اس کو سو گائز اب بھی چلتے ہیں اپنے شہر کی طرف واپس یہ راستے میں میں بس آپ کو دکھانے کے لئے رک گیا تھا تو جب میں نے ان کو ڈلیور کیا تو وہ پچاس بکس تھی تو تین بکس انہوں نے مجھے واپس کر دی اور ان کی تداد ہی فورٹی سیون تھی تو وہ کہہ رہے تھے تین فالت ہو جنگی تو یہ آپ واپس لے جائیں ابھی میں لے کر ان کو واپس جاؤں گا اپنے بلاغ دیکھا یہ تین دن پہلے کا بلاغ تھا یعنی کہ سہچڑے والے دن کا ابھی منڈے آج تو میں بلاغ کو انڈ کرنے بھول گیا تھا میں اس کے بعد شاپ پہ آگے اتنے زیادہ کام تھے کہ بلاغ کو انڈ کرنے بھول گیا تھا تو ابھی ایڈیٹنگ کے وقت مجھے یاد ہے کہ بلاغ کو تو انڈ کرنا ہے تو گائز آئی خوب کہ آپ کو آج کا بلاغ اور آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو لائک کر دیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمیشہ وقت پر جو ویڈیوز آتے ہیں ان کی نوٹیفکیشن مل سکے تو گائز ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ